اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رفا صدیق ہے اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر آر ایس چینل پہ آج میں بات کروں گی ایکنی مہا سے جو ایکنی ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے ایکشلی ہمارے سکن کے اندر جلد کے نیچے ایک گلینڈ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لشادہ غدود جس کو کہتے ہیں ہم سبیشس گلینڈ تو یہ جو گلینڈ ہوتے ہیں ان کی جب انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ یہاں موٹے موٹے سکن کے اوپر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیمپلز یا ایکنی تو جو یہاں سے سکن کے اندر سے جو ہمارا ہیر فالکل ہوتا ہے جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں پر ڈیڈ سکن اور اس کے بعد آئل جمل ہو جاتا ہے تو اس کو بند کر دیتا ہے تو نیچے پھر وہ جب اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اوپر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے سکن تو موٹے موٹے وہ پیمپلز بننے شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر پس بھی پڑ جاتی ہے وہ لال ہو جاتے ہیں کبھی وہ براؤن ہو جاتے ہیں کبھی وہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی سپیشلی یہ ینگ لڑکیاں ینگ لڑکوں میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں اولڈر لوگوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن ینگ لوگوں میں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اس وقت ہارمون کا لیول کم ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے آج کے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے ہم ایکنی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا جو ہی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو ہم ایکنی سے بچنے کی تیاری کرا سکتے ہیں کیونکہ جب ایکنی ہو جاتی ہے تو بچے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ شائع ہو جاتے ہیں ان کو شرم آتی ہے پبلیکلی جانے میں کیونکہ سارا مون کا پیمپل سے بھرا ہوتا ہے اور پھر ان کی افیکٹ کرتی ہے پڑھائی افیکٹ کرتی ہے ان کے ریلیشنشپ افیکٹ کرتے ہیں تو وہ شرمانہ شروع کر دیتے ہیں دنیا سے تو یہ اتنا سادہ پرابلم نہیں ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے لیکن ہم اس کو کچھ سادی چیزیں کر کے اس کو ہم بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس سے بچا سکتے ہیں تو پھر میں بتا رہی تھی کہ ہارمونز جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہارمونز کا لیول ہمارے جسم کے اندر کم ہوتا ہے لیکن جو ہی ہم بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکھ ٹینز میں فورٹین، تھرٹین، ففٹین تو دو طرح کی ہارمونز ہمارے سسٹم میں ہوتے ہیں ایک ہم انڈروجن کہتے ہیں ایک ہم اسٹروجن کہتے ہیں تو جب یہ انڈروجن کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے سسٹم میں تو بہت سکن آئلی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا لیول لو رکھنا ہے تو ہمیں لیول لو کیسے رکھنا ہے سادھی ایک بات ہے کہ بچوں کو آپ میٹھی چیزوں سے شگر سے آپ بچائیں ان کو کوئی میٹھی چیز نہ دیں جب وہ دس، گیارہ، بارہ سال کی ہیں تو ان کو بتا دیں آپ کہ دیکھو اگر تم نے اپنی سکن کو خوبصورت رکھنا ہے تو آپ کو شگر کا استعمال ابھی سے بند کرنا ہے کیونکہ جب شگر ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسولین لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے جب انسولین لیول اونچا ہو جاتا ہے تو ہمارے سسٹم میں ایک پروٹین ہے جو کہ ان ہارمونز کو انڈروجن کو چیک میں رکھتی ہے وہ ان کو انیکٹیف فارم میں رکھتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ ہمارے پاس نف پروٹین نہیں ہوتی تو سادی زبان میں سادے طریقے سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بچوں کو آپ شگر سے دور رکھیں میٹھی چیزوں سے آپ دور رکھیں اگر آپ نے ایکنی سے بچنا ہے اگر ایکنی ہو بھی گئی ہے تب بھی آپ فوراں سے پہلے ان کو شگر کا استعمال ان کا بلکل ختم کر دیں trust me آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایکنی جو ہے بچوں کی ایکنی آپ کی ایکنی فوراں ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس کے cause کو دیکھنا ہے وہ تو پھر جب آپ ایکنی ہو جاتی ہے پھر ڈرمیٹالوجس وہ آپ کو بہت ساری چیزیں دیتے ہیں لگانے کے لیے لیکن آپ cause کو تو دیکھیں آپ نے cause کو پکڑنا ہے وہاں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کا source بند کرنا ہے تو شگر کو آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جگر ہمارا جو لیور ہوتا ہے وہ اگر ہمارے ہم بہت زیادہ oily چیزیں کھاتے ہیں تو بچوں کا بڑوں کا لیور fatty liver اس کو کہتے ہیں وہ لیور کے اندر بہت زیادہ fat ہو جاتا ہے تو اس سے بھی again androgen level بہت active androgen level جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم بہت ایکنی ہوئے گی تو اس کے لیے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے آپ کو fatty چیزیں نہیں کھانی آپ کو oily چیزیں سے پرہیز کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا thyroid کے level test کرائیں وہ بھی بہت ضروری ہے کبھی کبھی thyroid کے problem کی وجہ سے بھی ایکنی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور ہے cortisol level وہ ہوتا ہے stress سے جب ہم بہت under stress یا پریشان ہوتے ہیں تو اس سے بھی ایکنی میں نے دیکھا بڑے لوگوں میں بھی ایکنی ہو جاتی ہے کبھی میں stressful ہوں تو میں نے دیکھا ہے دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا cortisol level بہت اوپر چلا جاتا ہے آج کل میرا بھی ایک دانہ نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ stress میں ہوں گے آپ کا cortisol level اوپر چلا جاتا ہے there is lot of oil there is lot of hormones تو اس سے آپ کے جسم میں آپ دیکھیں گے آپ کی skin پر اثر پڑے گا تو یہ آپ دیکھیں ہم اس سے بچنے کے لیے جب آپ کے ایکنی ہو گئی ہے تو آپ ہم کیسے اس کو treatment کیسے کر سکتے ہیں ایک تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں انہیں دکھائیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ skin کے اوپر جب infection ہوئی ہوتی ہے special gland کی تو آپ green tea کا استعمال کریں جو green tea ہے وہ بھی infection اور inflammation کو کم کرتی ہے وہ اس کا استعمال کریں پھر آپ honey کا استعمال کریں شہد جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے بہت ہی important ہے اس کو آپ سادہ اس کو شہد ہاتھ سے اپنے پورے موں پہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں گا کہ شہد سے کتنا آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ جو ہیں حلدی حلدی جو ہے ایک ہمارے ملتا ہے اپٹن اپٹن کے اندر بھی تھوڑی حلدی ہوتی ہے اگر آپ اپٹن نہیں آپ حلدی کو ایسے direct تھوڑا سا basin لیں اس کے اندر آپ بیسن کے اندر تھوڑی حلدی ڈالیں اس کی تھوڑی پیسٹ بنا کے وہ آپ لگائیں دیکھے گا کہ فوراں آپ کی ایکنی میں فرق پڑے گا اور anti-oxidant جو ہیں جو بھی diet items ہیں جیسے berries ہیں almonds ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور جو ہیں organic آج کل hormones بہت ہے آپ try کریں کہ آپ organic food کھائیں جو home grown آج کل بہت سارے لوگ گھروں میں چیزیں اگا رہے ہیں وہ کھائیں دیسی مرگی کھائیں دیسی چیزیں کھائیں دیسی کھائیں اس سے آپ کو بہت اس میں hormones کم ہوتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کھائیں اور جب آپ acne ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے touch نہیں کرنا کیونکہ جو ہی آپ نے touch کیا ہے آپ جو ہاتھوں کے بھی آپ کے bacteria's ہیں وہ بھی آپ نے introduce کر دینا ہے جو ہی آپ نے touch کیا ہے وہ inflammation اور infection جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی اور جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں وہ scarring ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ جب acne کی scarring ہو جاتی ہے تو وہ اس scarring رہتا ہے ساری عمر کے لئے تو آپ اپنے لئے یا اپنے بچوں کے لئے یا اپنے اردگرد بہن بھائیوں کے لئے آپ کوشش کریں کہ ان کو یہ tips بتائیں اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کو فائدہ مند tips ہو سکیں سمپل اور سادھر tips ہیں آپ ان کو ضرور implement کیجئے گا اور جس کو بھی ضرورت ہے اس کو بتا دیجئے گا بہت شکریہ دیکھنے کا thank you